بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو بکی افرل کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں جا ہوں گے خوش شکر مانگے اللہ کے معنی ہوں گے اچھا جی آج کی جو میں ویڈیو لے کے آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی زبرتس قسم کی ویڈیو لے کے آئی ہوں آپ اس ویڈیو میں جو بتائی کی ترقیب ہے اس کے ذریعے آپ جو آئل بنائیں گے میرے ساتھ آج آپ یقین وانیں آپ مجھے دعائیں دیں گے کیونکہ یہ گرتے ہوئے بالوں کے لئے جھڑتے ہوئے بالوں کے لئے اور جن کے بال بالکل پتلے ہو گئے ہیں ان سب کے لئے بہت اچھی ہے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ نے سارے سٹیپس کو لازمی انٹر دیکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی سٹیپ میس کر دیا تو پھر آئل ویسا زلڈ نہیں دے گا جیسے آپ کو چاہیے اپنے بالوں کے لئے ہلڈیوال کس کو اچھے نہیں لگتے ہلڈیوال ہوں اور اس کے علاوہ سیاہ رہیں اور اس کے علاوہ کہ اس میں رونک بنی رہے کون نہیں چاہتا کیا آسا ہو کیوں نہ ہو کیونکہ آپ کو اپنے خیال رکھنا ہے اپنی فیملی کے خیال رکھنا ہے تو اپنے خیال کے لئے لازمی تیل بنا کے رکھ لیں سٹور کر لیں تاکہ آپ کو جب ٹائم ملے آپ نہانے سے پہلے دو تین گھنٹہ پہلے لگا لیں یا پھر اگر آپ کو رات کو ٹائم ملتا ہے تو آپ رات کو لگا کے سو جو ٹھیک ہے یہ بہت ہی اچھا تیل ہے بہت ہی ایزیلی اویلیبل چیزیں ہیں جو ہیں وہ گھر کی چیزوں سے میں آپ کو بنانا بتاؤں گی اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے پیاز لے لیا ٹھیک ہے ہم نے پیاز لے لیا پیاز کو ہم نے چھلکے کے ساتھ ہی ہم نے کٹ کرنا ہے چھلکے کے ساتھ کٹ کر کے ہم نے اس کو تقریبا چاہے آپ فور سلائس اس کے بنا لگی یا پھر آپ جتنے بھی اس کے سلائس کرنا چاہوں آپ اس کے سلائس کر کے آپ ایسے رکھ لو دیکھو پیاز جو ہے نا بالوں کے لئے بہت زنگی ہے آپ یقین مانیں کہ جو لوگ بالوں کا ہیر لاؤس ہو چکے اور بالکل گنجپن کا شکار ہو گئے انہوں نے بھی اس پیاز کو استعمال کر کے ایسی فائدہ مند چیز ہوئی ہے ان کے بال ایسے واپس آگئے ہیں کہ آپ کسی بھی دوائی کیمیکل سے آپ وہ زل نہیں مل سکتا پیاز کے جوز میں یہی خاصیت ہے کہ یہ آپ کی جھل ہونا ہیل اپ کرتا ہے اور دوبارہ سے جو سکین کے ہیر فالکل ان کو ایکٹیو کرتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک پیاز لے لیا اور اسی طرح ایک آپ نے لسن کا آپ نے پوری پوٹلی لے لیا اس پوری پوٹلی میں سے لسن ہم نکال لیں گے لسن بھی ہم ایڈ کریں گے آپ کو پتایا لسن کیوں ضروری ہے لسن ایکچلی انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے جو آپ کے سکین میں جو بیکٹیریل آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے سکین بند ہو جاتا ہے ریکروت ہیر کی وہ آپ کی ریکروت میں مدد کرتا ہے ساری جتنے بھی جرہ سیم ہیں جتنے بھی آپ کے سکین کے پرابلم ہیں وہ ختم کرتا ہے دوبارہ سے آپ کے سکین کی نشنما کرتا ہے اور دوبارہ سے آپ کے بالوں کی کروت کو اچھا کرتا ہے اپنا خیال رکھیں کیونکہ آپ اپنے گھر کی ملکہ ہیں اور ملکہ جب پر رونک ہوگی خوبصورت ہوگی تو پورا گھر بھی پر رونک اور پرنسرت رہے گا اسپیشلی جو شادی شدہ لڑکیاں ہیں وہ اپنا خیال رکھیں اپنے ہر چیز کی ہیلتھ کا اپنے ہر چیز کا کھانے پینے کا خیال رکھیں گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے بھئی اور سب سے بڑھ کے اپنے شوہر کو سنبھالنا ہوتا ہے شوہر خوش ہوگا تو پھر آپ بھی خوش ہوں گی پھر آپ بھی اپنی من چاہی چیزوں کو پورا کروا سکیں گی اپنے شوہر سے ایسے تو نہیں ہوتا نا اپنے شوہر سے من پر سن چیز نکلوانے کے لیے اپنے شوہر کو بھی تو خوش کرنا ضروری ہوتا ہے ضروری ہے کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے چاہے وہ سکن کے لحاظ سے ہو چاہے آپ کے بالوں کے لحاظ سے ہو آپ نے فوراں اس پر امدرہ مدرہ رہا ہے چند دن کی زندگی ہے خوشی خوشی گزاریں اور خوش رہیں دوسروں کی باتوں کو سوچنا چھوڑیں اپنا خیال رکھیں بھئی کوئی نہیں آپ کا خیال رکھنے والا آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے اور جب آپ نے اپنا خیال رکھنا شروع کیا تو آپ ہر جگہ کے ایک وی آئی پی کیسٹ بن جاؤ گے ہر کوئی آپ کے بارے میں بات کرے گا اپنے شوہر کے دل کی ملکہ تو ہوئی ہو لیکن جب آپ اس کے لئے بننا سوچنا شروع کرو گے اس کے لئے خیال رکھنا شروع کرو گے تو آپ کو اپنی وہ منچہ ہی خواہشیں بھی آپ نے پوری کروا لینے جو ایزی آپ کے شوہر جیب سے فیسے نکالنے میں سوچنی کرتے ہیں تو آپ جب ان کو امپورٹن دیں گی تو وہ آپ کو امپورٹن دے گا تو کام جو ہو جائے گا بہت بہترین اور آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے جو ہے اس پہ شکر ادا کرنا ہے مطمئن رہے اپنا خیال رکھیں آپ کو جب اپنا آپ اچھا لگنے لگے گا تو آپ خود سے فیل کریں گے کہ واقعی زندگی کتنی پورونک ہے وجہ یہ سوچ ہو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس یہ کیوں ہے یہ ساری زندگی کو حراب کرتا ہے آپ پرسکون رہے ہیں خوش رہے ہیں اور اپنے بہت سارا خیال رکھیں جو میں آج آپ کو تیل بتانا سکھا رہی ہوں یہ تیل لازمی بنائیں چاہے آپ کے بات کم نہیں بھی ہیں لیکن آپ انہیں لانگ لاسٹنگ رکھنے کے لیے کہ بھٹی عمر میں آپ کے بالوں کا ہیر لاؤس نہ ہو تو آپ اس کو یہ تیل بنا کے رکھیں اپنے لیے اپنی بچوں کے لیے سب کے لیے اپنے بچوں کو بھی لگا سکتے اپنے شہر کو بھی دیں سکتے اچھا جی ہم دو چیزیں ہم نے کر لی ہیں ہمارے پاس پیاس تھا اور ہمارے پاس لسن تھا دونوں چیزیں بہت افیکٹیو ہیں بالوں کے لیے بالوں کے لیے سر کی جلد کے لیے اور تیسری چیز مور افیکٹیو آگئی ہمارے پاس میتھی دانا ٹھیک ہے میتھی دانا یہ ہمارے پاس آگیا ہم نے میتھی دانا لیا میتھی دانا کی افادیت پر اگر میں بولنا شروع کروں تو دن نکل جائیں گے اتنے زیادہ میتھی دانے کے فائدے یہ چیز جو بننے لگی جیسی آپ اپلائے کریں گے فرسٹ واش تھی آپ اپنے ہیر گروت آپ دیکھنا چلو گیا چوتھی چیز میرے پاس زیتون کا تیل آلیو آئیل آپ سے سوچیں اس آئیل سے بہتر کوئی ہے تیل جس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے بہت بہترین ہے آپ کے لیے آپ چاہے اس کا مساج کریں بارڈن ساج کریں چاہے ہیر مساج کریں یہ چیز بہت زبردہ یہ خود سے ایک الوکی چیز ہے یعنی کہ اس میں کچھ آپ نہ بھی اٹھ کریں تو بہت بہترین اگر آپ اسے ریگلر استعمال گئے لیکن ہم اس کے فادیت کو مزید بڑھائیں گے ان چیزوں کو ڈال کے اور ایسا تیل بنائیں گے جو ہم رکھ لیں گے اور جس سے ہمارے بال اتنے خوبصورت اور گھنے ہو جائیں گے کہ ہم لوگ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے بھئی آپ کے بالوں کا اور راز کیا اتنے گھنے لمبے اور سیاہ باز ہونا شروعی ہے آچھا جی یہ ہم نے اب کرنا ہی ہے کہ ایک ہم نے خالی جار لے لینا ہے ٹھیک ہے خالی جار لے کے ہم نے اس کو اس کو اس میں آلیو آئل ڈال لینا ہے تقریباً آلیو آئل ہم ڈالیں گے ایک کپ کے قریب ٹھیک ہے ایک کپ کے قریب ہم اس میں آلیو آئل ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے جو کٹنگ والی چیزیں وہ اس میں دال لینا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس میں آلیو آئل ڈال لیا ہم نے اس میں لسن بھی ڈال لیا اور ایڈ اینڈ پہ ہم نے اس میں میتھی ڈال ڈال ٹھیک ہے میتھی ڈال میں نے دو چمچ بھر کے ڈال کھانے والے ٹھیک ہے ٹیبل سپون ہم نے میتھی دانا ڈال دیا صحیح یہ ہماری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اچھا یہ دیکھیں ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اب ہم نے اس میں اپنا آلیو آلیو بھولی بسم اللہ کر کے ہم ڈالیں گے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اس کے برکتیں بہت زیادہ ہیں ہمیں باتیں کوئی بتاتا نہیں ہے اور پھر گلے کرتے ہیں ہمیں یہ مسئلہ ہے ہمیں وہ مسئلہ ہے ہم نے تقریباً اس میں ڈال لیا چھوٹی پیالی ہے تقریباً ڈیڑھ پیالی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اتنا ہو جائیں کہ ایک پیاس ایک لسن کی پوٹلی جو نے چھل بات ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے پانی کے اندر پوٹل کو رکھنا ہے پیان لینا ہے اس کے اندر ہم نے اپنی واتر جو بنایا ہے اس کو ہم نے اس کے اندر رکھ تقریباً 10 اگر دینا اور پھر اس آ اس کو ہم نے تقریباً ساتھ دینا ایسے ہی چھوٹ دینا چلنی پانی گھرم ہونے کے لئے اور اس کے اندر میں نے چھوٹا سا ٹاول ڈال لی ہے اور یہ ٹاول ڈال کے بعد میں نے جو مٹیریل بنایا تھا وہ میں نے اس کو رکھ دی ہے یہ اب اچھے سے ہو جائے کا پانی جب بوائل تو پھر یہ ٹوٹلی گھرم ہو جائے گا یہ گھرم اسے ہونے دیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو سات دن کے لئے چھوڑ دی سات دن تک ہم نے یوز نہیں کرنا سات دن تک اچھے سے انگریڈینٹ ہو جائیں گے اتنی زبردست قسم پرودکٹ آپ کو ملے گی آپ یقین مانے آپ پہلی اپلیکیشن سے فرق محسوس کریں گے اور آپ یہ تیل تو کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں استعمال کرنا میں آپ کو گائرنٹی سے اس کو آپ بولی ہوں کہ آپ اس کا فرق دیکھو گئے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کا زل دکھاتی ہوں یعنی کہ جب یہ بولنگ پہ آ جائے گے یہ دیکھیں جی بولز بننا شروع ہوگے آپ پانی میں دیکھ رہے ہو بولز پڑ رہے ہیں پانی اُبل رہا ہے اور تقریبا ہم اس دس منٹ کے لیے چھوڑیں گے ہو جائے دس منٹ کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور پھر اس کو سات دن کے لیے اسی طرح چھوڑ دینا ہے سات دن کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یعنی کہ آپ نے جب بھی اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ نے اس کو نیم گرم سیچویشن میں استعمال کرنا ہے یعنی کہ اتنا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ کو جلن محسوس نہ ہو یعنی کتنا گرم نہ ہو کہ ہاتھ جلنی نہیں ہلکا گرم کر کے آپ لوگ پوچھنے میں مجبور ہوں کہ آپ نے کیا ایسا استعمال کیا جس سے آپ کے رات اور رات بال اتنے اچھے ہونا شروع ہو گئے گھنے لمبے اور سیاہ ہونا شروع ہو گئے پھر آپ نے دینی ہے مجھے دعائیں کیونکہ یہ بہترین چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے تاکہ مزید میں اچھے چیز ٹوٹ کے آپ کے پاس ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو کم قیمت میں کم پیسوں میں آپ کر سکتے ہو آپ کوئی پرشانی نہیں ہے جو کو ہزاروں کی پروڈکس بھی نہیں ختم کر دیتا ہے سرے سی چیزوں کو ہی ختم کر دیتا ہے آپ نے یہ عزمان ہے اور مجھے کمنٹ کر لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میری یاد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ